ناظرین آپ نے یہ کہاوہ تو سنی ہوگی کہ ہاتھی زندہ لاکھ کا مردہ ساوہ لاکھ کا عمران خان جب سیاست میں تھے تو خطاناک تھے اور اب سیاست سے نکل کر جیل کی چار دیواری میں قید ہو کر خطاناک ترین ہو گئے ہیں اور پی ڈی ایم حکومت میں رہ کر بھی فلوپ تھی اور اقتدار سے نکل کر بھی ناکامیوں سے دو چار ہے آج کی ویڈیو بڑی ہی دھماکے دار ہے کیونکہ اس میں جو خبریں آپ سے شیئر کریں گے وہ بھی بڑی شاندار ہیں پہلی خبر تو ڈیل سے متعلق ہے اور ڈیل بھی ایسی کہ کبھی کپتان کا نام جوڑا جاتا ہے تو کبھی بڑے میاں کا لیکن اصل کہانی تو کچھ اور ہے وہ کہانی کیا ہے آپ کو اس سے اگاہ کنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ملک سیاست میں ایک بار ایک زبدس بھونچال آنے کو ہے اور پی ٹی ایس مذاکرات کے صداییں بھی پھر سے بلند ہونے لگی ہیں اب یہاں جو توجہ طلب سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا ریٹائرڈ جنرل فیض امید کسی قسم کی ڈیل میں ملوث ہیں یہ ڈیل کس کی جانب سے اور کیوں کی جا رہی ہے کیا پی ٹی ایس پھر سے مذاکرات شروع کر دیئے گئے ہیں نولی کس مقصد کے لیے اسٹیبشمنٹ سے سیف زون کے مطالبت کر رہی ہے کیا سیاسی میدان میں کوئی بڑا شوچ کھیلا جانے والا ہے اہم ترین خبروں نے پاکستان اس سیاست کو ادھیڑ کر دیا نظر پاکستان کے سیاست دنیا کی وہ سیاست بن گئی ہے جہاں سیاست کم اور گندہ کھیل زیادہ کھیلا جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان لوگوں نے پاکستان کو پینڈارہ بنا کر رکھ دیا ہے جس کا جہاں سے دیل کرتا ہے کھا رہا ہے ایس ایم ایک خان صاحب ہیں جو صرف عوامی مفادات کا تقاضہ کرتے ہوئے جیل کی چاردواری میں قید ہو گئے اطلاعات بڑی حیران کن ہیں اور یہ ہیں دیل سے متعلق اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے سیاست دان ڈیل کرنے اور ڈیل کروانے میں کس قدر مہارت رکھتے ہیں اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک اہم ترین ڈیل میں ریٹائر جنرل فیض حمید کا نام سرے فینس آ رہا ہے لیکن یہاں غورے طلب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ ڈیل نونی کے لیے ہے یا پھر اس میں بھی کپتان کا ذکر اول ہے ویڈیو میں کچھ یہ پوائنٹس پر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ فیض حمید کا نام کس ڈیل میں کیوں آ رہا ہے کیا واقعی انڈرگراؤن کوئی ڈیل ہوئی تھی پی ٹی اے رہنما علی محمد خان نے کپتان سموہ تعلق کیا خوشخبری سنا دی ہے فیض حمید نے کون سی ڈیل کروا کر ملک کو مسائل سے بچایا بڑی خبر نے تہلکہ مچا دیا بازی پلٹ گئی پی ٹی اے کے مذاکرات شروع علی محمد خان نے بڑی خبر دے دی جنرل فیض حمید نے بڑی اہم ڈیل کروا دی ملک کو سنگین مسائل سے بچا لیا مسلم لیگ نون نواشرک کے واپسے کے لیے سیف زون مانگنے لگی عوام میں ایک جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش رانہ سنوالہ صفائیاں پیش کرنے لگے حضرت شریف برادران کے ناک کے نیچے ایک ایسا کام ہوا ہے جس کی کپتان کے مخالفین تک کو خبر نہیں ہوئی اور عمران خان نے اپنا کام ڈال دیا ہے کیا عمران خان کے پھر سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں کس ڈیل کی بازگشت پورے ملک میں گونج رہی ہے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سنیر رہنمہ اور سابق رکن قومی اسمبلی علی محمود خان نے کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی ای کی جان کے حوالے سے شروع سے ہی تفوزات تھے نیجی نیوز ٹیرنڈ کے پروگرام میں علی محمود خان نے کہا کہ چیرمن طریق انصاف کے جان کو خطرہ لحق ہے لیکن بغیر ثبوت کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کون زہر دینا چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں چیرمن پی ٹی ای کے لیے گھر سے کھانا جائیں اگر ان کے لیے گھر سے کھانا آئے تو کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا انڈکا کے پی ٹی ای کی جماعتیں اسلامی اور دیگر جماعتوں سے بات ہوئی ہے چیرمن پی ٹی ای پر سنگین کیسز بنائے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کو زیادہ باتشید کے طرف جانا چاہیے رہنمہ طریق انصاف کا کہنا تھا کہ کچھ مسائل کا سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے کسی ایک سیٹ والی جماعت کو بھی سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کو سیاسی سے باہر کرنا ہے تو عوام کے طاقت سے کریں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو مائنرز کریں پہلے مان چکا ہوں کہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہم نئے تھے جوان تھے اور جذباتی تھے مگر یہ تو تجربہ کار تھے ان کا مزید کہنا تھا کہ چیرمن پیٹی جب وزیعظم بنے تو انہوں نے پہلے دن ہی اساملی میں بولنے نہیں دیا سب نے مل کر حلہ بول دیا تھا دوہزہ تیرہ میں میاں نواشی وزیعظم بنتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو چکی ہے ہم نے تو اس وقت کوئی شورچ ربہ نہیں کیا تھا بلکہ میں نے جا کر نواشی کو وزیعظم بننے پر مبارک بات دی تھی نظر کپتان کے مخالفین جو دھوکہ دہی اور سازش سے اقدار میں آئے اب اپنی درگت بنتی دے کر خون کے آنسو بہا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب تھک ہار کر پی ڈی ایم نے خان صاحب کا مزاکت کے لیے مدعو کر لیا ہے اور وزیعظم ہاؤس کے دروازے سابق وزیعظم کے لیے کھول دیئے ہیں جبکہ ایک جانب اطلاع یہ بھی ہیں کہ نواشی کے وطن واپسی رانہ سنناللہ نے ڈیل کی خبروں کی تردید کر دی تقصیلات کے مطابق مسلم لی قنون پنجاب کے صدر اور سابق وزیعظم داخلہ رانہ سنناللہ نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواشی ڈیل کے تحت برن ملک گئے اور نہ ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں یعنی کہ یہ اب صفائیاں پیش کر رہے ہیں اور اب یہ سیف زون مانگ رہے ہیں سابق وزیعظم کو زبدسی ملک سے باہت دھکیل آ گیا تھا مسلم لی قنون کے درخواست پر نواشی وطن واپس آ رہے ہیں پورے ملک سے لوگ لہو پہنچیں گے انہوں نے کہا کہ قائد مسلم لی قنون اپنے خطاب قوم کو امید دلائیں گے نواشی اپنے بیانیے اور پولیسی کے وضاحت کریں گے رانہ سنناللہ نے بتایا کہ نواشی کے حفاظز امانت کے لئے کانونی ٹیم تیاری کر رہی ہے سابق وزیعظم بے گناہ ہے اور یقین ہے کہ انہیں ریلیف ملے گا عوام قائد مسلم لی قنون پر اعتماد کریں گے اور منڈیٹ بھی دیکھیں نواشیف نے ایٹمی دھماکے کر کے قوم کو باوکار بنایا جب پاکستان ایٹمی کوت بنا تو پوری مسلم دنیا میں جشن بنایا گیا ہمارے دور میں ملک خوشالی اور ترقی کے راہ پر گامزن ہوا سابق وزیعظم آخلا کا چیرمن پی ٹی امران خانم پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کر چکے ہوتے ناظرین دوہزہ اٹھارہ کا تجربہ نہ کیا جاتا تو دوہزہ بائیس تک سی پیک مکمل ہوتا رانہ سناولو نے کہا کہ عام آدمی کی زندگی معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے اس وقت آسمودہ لیڈر کی دوبارہ ضرورت ہے ملک و قوم کے فلاح و بہبود ہماری سیاست کا مہور ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے قائد کے اخلاف اپنی اختیارات سے تجاوز کیا وہ نام نہیں بھولیں گے ہی کہ نہ کریں وقت آنے پر معاملہ سیکل ہوں گے رانہ سناولو کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوہزہ تیرہ میں بھی سینکڑو لاشے اٹھائی جا رہی تھی کئی کی گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی رامہم نے قوم کو درش گھنڈی کے اخلاف متحد کیا اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی دوسری جنرم سینئر لیگی رانو احسن اقبال انکشاف کیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کر کے شامل ہوئے انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کا ٹوئے کہا کہ دھرنا معاہدے میں اس وقت کے وزعظم شاید خاکان عباسے اور میں اس کے حق میں نہیں تھے کہ فیض آبید اس معاہدے پر دستخط کریں انہوں نے انکشاف کیا کہ دوہرسہ سترہ کے فیض آباد دھرنا معاہدے میں لیٹرنٹ جنرل ریٹائر فیض آبید اسرار کر کے شامل ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شرف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں ماضی میں بھی دسمبر اور جنوری میں الیکشن ہو چکے ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے سے بھی یقینی پیدا ہوگی الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے تو مزید شکوک پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں ماضی میں روایت رہی ہے الیکشن اتوار کے دن ہوئے ہیں بلانا فضل ایمان اور شاید حقان عباسی کی انتخابات سے متعلق اپنی اپنی رائے ہیں ضرورت ہے ملک اور قوم کے فلاح و بہبود ہماری سیاست کا محور ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے قائد کے اخلاف اپنی اختیارات سے تجاوز کیا وہ نام نہیں بھولیں گے ہی کہ نہ کریں وقت آنے پر معاملات سیکل ہوں گے راناس ناملہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دوہ سہ تیرہ میں بھی سینکڑ و لاشیں اٹھائی جا رہی تھی کئی کی گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تام ہم نے قوم کو دشگدی کے اخلاف متحد کیا اور لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی دوسری جنرم سینئر لیگی رانو احسن اکوال انکشاف کیا ہے کہ فیض آباد دھرنا معاہدے میں فیض آمید اسرار کر کے شامل ہوئے انہوں نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کا ٹوئے کہا کہ دھرنا معاہدے میں اس وقت کے وزعظم شاہد خاکان عباسے اور میں اس کے حق میں نہیں تھے کہ فیض آمید اس معاہدے پر دستخط کریں انہوں نے انکشاف کیا کہ دوہرسہ سترہ کے فیض آباد دھرنا معاہدے میں لیٹرنٹ جنرل ریٹائر فیض آمید اسرار کر کے شامل ہوئے احسن اکبال کا کہنا تھا کہ نواز شیف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں ماضی میں بھی دسمبر جنوری میں الیکشن ہو چکے ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے سے بھی یقینی پیدا ہوگی الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے تو مزید شکوک پیدا ہوں گے انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں الیکشن وقت پر ہوں ماضی میں روایت رہی ہے الیکشن اتوار کے دن ہوئے ہیں مولانا فضل ایمان اور شاید حقان عباسی کی انتخابات سے متعلق اپنی اپنی رائے ہے